سیون شریف میں جو ہمارے محترم محضبان ہیں اور محترم مخالبوں میں جنابے محترم سے یہ عزت علی شاہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صاحب آسل شاہ صاحب اور وہ تمام ہی جتنے بھی معادلین ہیں جو جو نے جماعتِ حرزمت سے تعاون کیا سیون شریف کے ساتھی انہیں دوستوں کے ہم سب کا پہلے دل سے شکر یاد کرتا ہوں یہ یا رسول اللہ کا نشہ ہے اور یہ اس وقت ساڑے دین مجھے کا وقت ہے یہ بہت سہانہ اور ملتیارہ وقت ہے یہ ایسا وقت ہے جس میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ فرمارک و تعالی دل کی آنکھیں اللہ فرمائے تو آپ کو معلوم ہوئے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور ہم سب کو رسول اللہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی شکل نہیں ہے یہ بات شکل شبے سے بالاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک نگاہ مصطفی یہ تو فرش زمین پر ہے سیون شریف کیا رسول اللہ کانفرنس یہ تو فرش زمین پر ہے وہ تو فرش بہی کو دیکھتے رہتے ہیں یہ یا رسول اللہ کانفرنس تو بڑے مختصر ہے وہ تو ہوئے زمین کو پوری کائنات کو عرش لے کر فرش کو ہم اب وقت ان کے پیشے نظر ہوں ہم اب دیکھتے رہتے ہیں ہم ایسے رسول کے مانے والے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رحمتاً للعاظمین رحمت کی نظر فرمائے اور حضور فرنور صل اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نظر جس طرف ہو جائے سبحان اللہ بعنو کی نظر رحمت کبورتے ہیں ان کی نظر رحمت خودتے ہیں اور ان کی جب نظر رحمت خودتے ہیں ان کی نظر رحمت خودتے ہیں قسمت بھگر جاتے ہیں امت کی قسمت بھگر جاتے ہیں وہ لوگ جو بکریوں کے شرعانے مانگ تھے وہ لوگ جو اونٹوں کے پھکانے ہوا دیتے ہیں وہ لوگ جو خانہ بدوش تھے اللہ حرب العالمین جلد جلالہ وعمن واروہوں نے ان کو تخت نشیب بنا دیا ہے محمود کریم صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیروں کے شرعانے والی اور بکریوں کے شرعانے والی یہ معمولی معمولی سی حیثیتوں کے لوگ تھے جن کے کوئی قدر و قیمت مظاہر نہیں تھے کہ سبحان اللہ ابو بکر صدیق ابو بکر ایک تاجر تھے عمر ایک نوجوان تھے اپنے قبیلے میں معروف شخصیت تھے نیک اور صالح تھے جس میں گوشت تھے عثمان رضی اللہ عنہ وہ معزز تھے تاجر تھے علی مرتزا رضی اللہ عنہ ایک حیثیت کے مالک تھے لیکن جب دربار مصطفیہ میں پہنچے عبو بکر صدیق ہوگئے صدیق ہوگئے دربار مصطفیہ میں پہنچے صدیق ہوگئے عمر دربار مصطفیہ میں پہنچے فاروق ہوگئے عثمان دربار مصطفیہ میں پہنچے عثمان غنی ہوگئے عمر علی دربار مصطفیہ میں پہنچے تو غنی ہوگئے عمر میرے مشبوب حضورِ قرآن سید العالمین محمد رسول اللہ صلت اللہ حضر کی نگاہِ کرم کے مرتاجے یہ جماعتِ سنت میں یا رسول اللہ کانفرنس کیوں کی ہے اس کا مقصد کیا ہے بعض لوگوں نے یہ کہاں بھی شاید کوئی سیاسی مقصد ہوگا وہ سمجھ نہیں سکے اس وقت کیا سیاسی مقصد ہے کونسا الیکشن ہو رہا ہے کوئی الیکشن نہیں کوئی سیاسی سرگرمی نہیں کوئی سیاسی الیکشن نہیں کچھ نہیں تو پھر کہیں کے لئے کانفرنس کی اس کانفرنس کے ذریعے سے مسلمانوں کو کیوں اتنے مسلمانوں کو جمع کیا یہ لاکھوں کا مجمع تو یہاں سے لے کر دربارِ حضرتِ شہباز پر ندر پر پھیلا ہوا ہے باراللہ یہ ایمان والوں کا وہ حجوم ہے تو جن کے چہرے رسول اللہ کی جو رحمت برس رہی ہے اس رحمتوں سے ان کے چہرے روشن ہیں باراللہ یہ رات گزر گئی ہیں اور ساڑھے تین بجے ہیں یہ جاگ رہے ہیں کیوں یہاں جمع کیا گیا اور یہ کیوں بیٹھے ہیں آپ کو اس میں بنایا گیا اور آپ اس لئے آئے کہ اس کونفرنس کا مقصد تھا یا رسول اللہ رسول اللہ سے آپ کے رشتے کو جل نہ تھا رشتہ تو موجود تھا رشتہ ہے یہ رشتہ خیامت تک رہے گا انشاءاللہ لیکن اس رشتے میں کمزوری آ جاتی ہے گھول چوک ہو جاتی ہے راستے میں اس رشتے کو توڑنے کے لیے اس ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے راستے میں ڈاکوں پھر رہے ہیں ایک وڈ ڈاکو ہے جو مان نوٹتا ہے جائے داگ نوٹتا ہے اور ایک وڈ ڈاکو ہے جو ایمان نوٹتا ہے ایمان کے ڈاکوں سے بچا کر آپ کو یہاں لایا گیا ہے اور یہ بتانا تھا کہ یا رسول اللہ کے رشتے کو مضبوط رکھو ایمان کی عفادت کرو ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے ان سے رشتہ اگر مضبوط ہے تو اس میں نور ہے یہ بالکل ایسا ہے جسے بجنی کا کنکشن لگا دیا جب بجنی کا کنکشن تار لگ دیا مکان ہے اگر بجنی نہیں ہے تو اندھیگا ہے اور اگر اس مکان میں بجنی کا کنکشن لگ دیا تو وہ مکان روشن ہے سنیوں کا سینہ روشن ہے اس لیے کہ اس سینے میں کنکشن ہے اس مکان میں کنکشن ہے اور جس کے یہاں کنکشن نہیں ہوتا اس کے چہرے کو آپ بھی دیکھتے ہیں اور ایک دفعہ دیکھنے کے بعد پھر دل نہیں جاتا دیکھنے لیکن جن کے دل میں اس کے نبی کا کنکشن لگ گیا اور ان کو کنکشن مل گیا یہ کنکشن تو ہر جگہ موجود ہے یہ کنکشن جو ہے نبی کی محبت کا کنکشن نور یہ ایمان ہے یہ قابط اللہ شریف میں بھی ہے دیکھو بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے رب العالمین جلد 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 وہ عمل آل ورشاق راتا و اس جعنن بیتا و اس جعنن بیتا بما یا ہم نے دھر ہم نے بنایا یہ گھر لوگوں کے لئے مر جائیں لوگ اس طرف آئیں لوگ یہاں اس گھر پر جمع ہوں گھر تو بنا دیا انہ نے اپنا گھر بنا دیا قابط اللہ شریف ہر ہے لیکن اس گھر